نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل ایسٹی ایج میں آج ہم آپ کے دوارہ پوچھے جانے والے پشنوں کا اتطاق دینے کی پوری کوشش کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کوششن نمبر ایک مسلمان ایک سے ادھک شادی کیوں کرتے ہیں دراصل بہو پتنی تحت اسلامی سماج میں پائی جانے والی ایک ایسی کوپ ہتا ہے جس سے مسلمان اپنا جنم سے ادھکا سمجھتے ہیں گیر مسلمان کے لیے جاننا بڑا جلچس ہے کہ مسلم سماج کے بدی جیوی اجاہل اور مہیلہ ویرودی رواج کے پکس میں کیا دلیجت دیتے ہیں دراصل انیک مسلم وچارک ترک دیتے ہیں کہ دنیا کے سبی دھرموں میں بہو پتنی پیترہ پائی جاتی ہیں راجہ دستک کی تین اور شری کشنہ کی سولہ ہزار ایک سو آٹھ پتنیاں تھی یہودی پاسی اور عیسائی دھرم میں بھی ایک سے زیادہ شادی کرنے پر کوئی پاوندی نہیں ہے کیول قرآن میں ہی شادیوں کی ادھکترم سیمت تیہ کی گئی ہے یعنی یہ صافے کی باقی دھرموں کے لوگوں نے اپنے پرانچی نوازوں کو نئے سمیں کے ساتھ بڑھلا ہے سی مسلمان ہی ایسا نہیں کر پائے ہیں وہ آج بھی پرانی پرتھا سے چپکے ہوئے ہیں دراصل ان کا دوسرا ترک ہے کہ دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے اس سے بیکار کوئی ترک نہیں ہو سکتا یوروپ کے کچھ دیسوں میں مہلاؤں کی تعداد بھلے ہی ادھک ہیں لیکن وہ چار گناہ جتنے اس طرح پر نہیں ہیں دنیا میں سیکس دیسوں سو پر ایک سو ایک ہیں سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ جن دیسوں میں مہلاؤں کی تعداد کچھ ادھک ہیں وہاں تو بہو پتنا پرتھا پر گیر قانونی ہیں جبکہ زیادہ اسلامی دیسوں میں مہلاؤں کی تعداد پوسو سے کم ہیں سعودی عرب میں تو سو پوسو کے انوپات میں صرف پچاسی مہلائی ہیں دراصل یہی حال جادہ مسلم دیسوں کا ہے اسلامی ویدوان امریکہ زوس آدھی کا جو سیکس ریشو بتاتے ہیں پر بڑی چلاکی سے وہ مسلم دیسوں کا سیکس ریشو چھپا جاتے ہیں دراصل بھارت میں پوسو کی تعداد کم ہونے کا کارنگ کرنے بھرمتیا ہو سکتا ہے پر مسلم دیسوں میں مہلاؤں کی سنکھیں اتنی کم کیوں ہیں کل ملا کر یہ ہے ترک بلکل ہی بھکواس ہے کہ دنیا میں مہلاؤں کی سنکھیں اتنی ادھک ہے کہ پوسو کو چار شادی کرنے کی چھوٹ جروری ہے دراصل کارن کے وال ایک ہے کہ جہاں باقی سمجھ پرانی جنجیروں کو تڑکر نئی جیون سیلی کو اپنا چکے ہیں وہی مسلمان اب بھی روڑیواری سوچ کے گلام ہیں کوشن نمبر دو بھارت میں ترک اتنے سجھ ہوئے کیوں ہوتے ہیں دراصل بھارت میں ترکوں کو اتنا کیوں سجھ آیا جاتا ہے جو ان پر آکاسی پینٹنگ میں ترے ترے کی باتیں لکھی ہوتی ہیں ویدیسوں میں ترک اس طرح سے نہیں ہوتے اور کیا کارن ہے کہ بھارتیں ترکوں کو ایسا روب دیا جاتا ہے دراصل بھارت میں قریب پچاسی لاکھ سے ادھی ترک دیس کے ستاسی ہائیوے پر چلتے ہیں ترہاں دیس کے ویوین بجاروں تک سمان پہنچاتے ہیں جس طرح سے انہیں دیس کے ویوین جگہوں پر سفر تیہ کرنا پڑتا ہے اور اکثر انہیں گھر سے لمبے سمیں کے لیے دور رہنا پڑتا ہے ایسے سمیں میں ترک ڈرائیور کے لیے ان کا ٹھکانہ صرف ان کا ٹرک ہوتا ہے اور وہ اس سمیں کے لیے ہی اپنے گھر پر جا سکتے ہیں ایسے میں اپنے ٹرکوں کو ایک اپنا پن کی بھاونہ دینے کے لیے ان پر ترہ ترہ کی پسندیندہ پینٹ کرواتے ہیں یا انہیں ایک گھر جیسا احساس دیتا ہے گھر کی طرح ٹرکوں کو بھی رنگین کر کے ٹرک ڈرائیور اس میں اپنا ایک استان ڈھون لیتے ہیں جسے وہ اپنا کہہ سکے ٹرک ڈرائیور اپنے پسند کے حساب سے ترنگا گاؤں کی چوری سمندر کا لٹیرہ پہاڑ ندی آدھی جیسے پسندین چتکاری کرواتے ہیں یہ انہیں اپنے جگہ کی یاد بھی دلاتی ہیں ٹرک ڈرائیور لگاتا سڑکوں پر چلتے رہتے ہیں اس لیے ان کے لیے یہ اوشک ہو جاتا ہے کہ وہ گھر کے ماحول میں بنے رہے ہیں کسی طرح گھر پریوار شہر کی یادیں نہیں آئیں اس لیے ادھکتہ ٹرک ڈرائیور اپنی مجی کے حساب سے ہی ٹرکوں کو سجواتے ہیں ٹرکوں کے باہری حصے کو پینٹ کرانے کے ساتھ سامنے وے بیتری حصے کو بھی بہت سجا کر لگتے ہیں یہ انہیں اپنے گھر جیسا لگتا ہے اس لیے ان کی بناوٹ میں بھی کوئی قصد نہیں چھوڑتے ہیں اب ہم آپ کو کچھ اوچک طتے بتا دیتے ہیں تاصل دیس میں 35% ٹرک ڈرائیور سمان لے جانے کے دوران صرف دو سے چار گھنٹے ہی سو پاتے ہیں نمبر دو تیس پتیسر سے ادھک ٹرک ڈرائیور کو مانسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نمبر تین اکیاسی پتیسر ٹرک ڈرائیور سفر میں ہوتے ہیں تب اپنے ٹرکوں پر ہی سو جاتے ہیں کوشن نمبر تین انڈرسٹنگ کوکر گرم کیوں نہیں ہوتا ہے دراصل انڈرسٹنگ کوکر کو بنانے کی تقنیق کچھ ایسی ہے جس میں کوپر کی کوائل خود گرم نہیں ہوتی اس لئے اوشمہ پیدا نہیں کرتی اور یہی کارنے کی فائل کے اوپر رکھا ہوا سیرامک ٹائلز بھی گرم نہیں ہوتا کوپر کی کوائل ایک چمبکیے چھت بناتی ہیں بطن میں لوہے کے کن موجود ہوتے ہیں چمبکیے چھت کے کارن لوہے کے کن اوشمہ پیدا کرتے ہیں اور اسی گرمی سے بطن کے اندر رکھا ہوا پدات بھی گرم ہو جاتا ہے کوشن نمبر چار نشے کی لت کیوں لگ جاتی ہیں درست شراب سکرٹ ڈرکس یا گھٹکا کھینی کا سیون تھوڑی ماترہ میں بھی شریک و نقصان پہنچاتا ہے لیکن جب یہ لت بن جاتا ہے تو استطیق کابو سے باہر ہونے لگتی ہیں لت کا مطلب ہے کہ جس چیز کی لت ہے وہ جب تک نہ ملے پیڑی پیچین اور احسامانے رہتا ہے جب وہ چیز اسے مل جائے تو وہ احسامانے لگنے لگتا ہے لیکن اصل میں وہ اندر سے بہت کمجور اور بیمار ہو چکا ہوتا ہے دراصل اگر پریوار میں کوئی نشہ کرتا ہے تو پریوار کے دوسرے صدر سے خاص کر بچوں میں بھی نشے کی لت کی اشنکہ ہوتی ہیں پیرنٹس کو لت ہے تو بچوں میں بھی ایسے جینز ہوتے ہیں جو انہیں بھی اس طریقے نشے کی طرف کھیستے ہیں ایسپریمنٹ اور سیکس کی اچھا بڑھانے کی کوشش میں بھی لوگ نشے کی طرف جاتے ہیں گھر میں کہہ رہتی ہے تو لوگوں کے کسی نشے کا سارا لینے کی عادت پڑھ سکتی ہیں خاص موقع جیسے فیملی فنکشن فیسٹیبل کوئی خوشی کا موقع آدھی میں کبھی کبھی شراب لینے کی بات کرنے والے لوگ دیرے دیرے نشے کے قریب آ سکتے ہیں دراصل دھرتی جب نئی نئی تھی تب وہ بہتی گرم تھی یعنی اب سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے دھرتی بھیتر سے تو گرم تھی ہی اس کی سطے بھی اتنی ہی گرم تھی اس پر ترل جل بن نہیں پاتا تھا اس سمیں کے وائیو منڈل کو ہم آدھی وائیو منڈل کہتے ہیں اس میں بھی بھیانک گرمی تھی اور پانی سسٹی کا حصہ ہے اور سسٹی کے وکاس کے ہر دور میں کسی نے کسی روپ میں موجود رہا ہے دھرتی اس گرم دور میں بھی کھنیجوں کے آکسائیڈ اور وائیو منڈل میں دھرتی سے نکلی ہائیڈوزن کے سیئیوں سے گیس کے روپ میں پانی پیدا ہو گیا تھا پر وہی ترل بن نہیں سکتا تھا دھرتی کے وائیو منڈل کے دیرے دیرے ٹھنڈا ہونے پر اس بھاپ نے بادلوں کی شکل لی اس کے بعد لمبے سمیں تک دھرتی پر موشلہ دھار بارس ہوتی رہی یہ پانی بھاپ بن کر اڑتا اور سنگھنی دھو کر پھر برستا اسی دوران دھرتی کے سطے پر اپنا روپ کا دھارنگ کرتا رہا جالوں مکی فوٹ رہتے ہو دھرتی کی پپڑی یا کرس تیار ہو رہی تھی دیرے دیرے سواویک روپ سے پانی نے اپنی جگہ بنانی شروع کی دھرتی پر جیون کی شروعات کے ساتھ پانی کا بھی رشتہ رہا ہے جہاں تک مہا ساغروں کی بات ہے تو پتوی کی سطے کا لگبہ بہتر فیصدی حصہ مہا ساغروں کے روپ میں ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کے دوارہ پوچھے جانے والے پشنوں کا اتردینی کی پوری کوشش کی ہیں اگر آپ بھی ہم سے کوئی پشن پوچھنا چاہتا ہے تو کمیٹس باکس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں ہم اس کو اتردینی کی پوری کوشش کریں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں کمیٹس کریں جائے سے ادھا شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جروع کریں نمشکہ دوستو